ہلو اور اسلام علیکم ایٹس می ہاشیب اگن میں نے اپنا ٹیسٹ چینج کیا اور مور کتے بلی یہ سب پیٹس رکھے ہوئے تھے وہ بھی ہیں احساسات میں نے فش کی طرف بھی رجان کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ٹینک چیٹ اپ کیا ہے بہت ایزیلی آٹھ سو ہزار روپے کا مل جاتا ہے ٹینک ایک جو بات ٹب ہوتے ہیں بچوں کے اس میں میں نے مولیز ڈالی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ میں باس جمبو مولی بھی ہے یہاں پہ میرے پاس بلون ٹیل بھی ہے اور بلون اور یہ اگر دیکھو آپ یہ بہت ریئر ہے یہ ماربل ہے بلون میں ہے اور یہ ماربل ہے ٹیک ہے تو اب آج کی ویڈیو کا طوپک یہ ہوگا کہ آپ بلونز کو کیسے ٹیک ایک کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ان کے فرائز بھی دکھاتا ہوں بہت سارے فرائز ہیں تقریباً سو سو سے اوپر ہی ہیں وہ ہیں اور اس کے علاوہ ایک ٹینک اور ہے مولیز کا اس میں نارمل مولیز ہیں اور ایک میں پاس کینگ سائز جمبو کہہ لے ہیں آپ اس کو کینگ سائز مولی میل ہے جو مسئلہ ہر ٹینک میں اسے میں رکھتا ہوں فر کپل اف ڈیز یا کپل اف ویکس تاکہ وہ ہر فی میل سے میٹ کر سکے اور جو برید ہو وہ اچھی ہو اور بڑی ہو تو میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں کہ وہ ٹینک ہے کہاں جس میں میں ایک میل رکھا ہوا ہے کنگ جو کہ سب فی میل پر رول کرتا ہے چلیں دیکھتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں یہ وہ ٹینک ہے جس کے اندر یہ رہا وہ میل یہ اراؤنڈ 4.5 انچ کا ہے کچھ if i'm not wrong ہاں 4 انچ تک کا تو ہے یہ یہ وہ میل ہے جو کہ کبھی اس ٹینک میں ہوتا ہے دیکھیں آپ یہ لائٹ کی وقت سے شاہد آپ لوگ تو اسے کانفرکٹ آئے کیونکہ یہ وینڈو کا شیڈ آ رہا ہے مجھا ایڈیا ہے میری ویڈیو میں یہ شیڈ ہے پر سٹل you guys can check یہ دیکھیں یہ ہے وہ میل یہ رہا یہ رہا وہ میل اچھا ایک اور بات مولی سنبھالنے والے لوگ جب کبھی بھی مولی رکھی جائے یا ایکواریوم میں یا ٹبز میں یا پونڈ میں لیول آف وارٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کم رکھا جاتا ہے کیونکہ مولی جو ہیں وہ ایک فاسٹ چمپر ہے اسے موقع ملتا ہے ٹھک کر کے بھاہر آ جاتی ہے تو we have to be careful in that case ہوتا یہ ہے کہ آپ صبح ہو تو دو مولی انچہ بڑی بھی مر گئی اب سائی رات تو چوکی داری کر نہیں سکتے تو آپ کو یہ ٹیک کر کرنا ہے کہ آپ میرا لیول دیکھ لیں ٹب کا اور پانی کا طب کہاں ہیں اور پانی کہاں ہیں ہاف کر لو یا 60% فل کر لو یا 70% فل کر لو برٹ سیل 70% رسکی بگرز یہ بہت اچھے جمپرز ہیں ایسا بھی ہوتا ہے اکثر کہ یہاں میں نے رکھے ہوئے پولر بلوز ٹھک ہے اور یہاں پہ رکھے ہوئے میں یہ ہے میرے پاس البینو ہے اور مرے پاس یہ زیبرا کونوٹ ہے تو یہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ اس طب سے یہاں ادھر آ چکی ہوتی ہے ایک دو مولی یا اس طب سے ادھر آ چکی ہے ایک دو بار مولی اور ایک بار ایسا بھی ہوا ہے کہ مولی میری میچے پڑی ہوئی تھی ان سپیسز کے درمیان so you have to be really very careful کہ مولی جو ہے ایک انا threat ہے اگر اس کو فل پانی رکھا ایکواریوم میں پونڈ میں تب میں کہیں بھی سمبال رہے ہیں تو وہ آرام سے جمپ کر لیتی ہے تو اب اس میں ایک غور کریں گے تو گپی بھی دالی بھی میں کیونکہ تیمپریچر بہت زیادہ ویرڈ ہو رہا تھا میں پاس گپی ستھی تطریبہ دس بارہ تو ہوا یہ کہ وہ مرنا شروع ہو گئی ایک دو نے بریڈ بھی کیا تو بچے سارے ایک ساتھ ہی ہیں اس ٹینک میں میں نے رکھیا ہے بچے ٹھیک ہے here you go اگر آپ فوکس کر سکے میں دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو میں آج آئیں یہ یہ اراؤنڈ اویک کے ہیں اور سب سے انفرمیٹیو بات یہ ہے جو آپ لوگ کو میک شور کرنی ہے کہ جتنا زیادہ سپیس دیں گے آپ ان کے فرائز کو مولی کے فرائز کو اتنی جلدی یہ گرو کریں گے اور ٹرائے ٹو فید دیم ٹو اور ٹری ٹائمز اڈے ٹری ٹائمز اس بیسٹ کرش کر کے فیڈ کو جو بھی آپ فیڈ دے رہے ہیں پیلٹس دے رہے ہیں ڈرائیڈ پرانز دے رہے ہیں جو بھی دے رہے ہیں اس کو آپ کو لازمی کرش کرنا ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کرش نہیں کرتے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرپرلی ڈائیٹ ان کو ملتی نہیں اور وہ مرنا شروع آتے بھی دے رہے ہیں تو یہ ہیں اور میں نے کچھ سنیل بھی دالے میں ہیں بڑا سنیل کبین دالیے گا بچوں کے ساتھ یہ چھوٹے سنیل ہیں چھ سات ہیں تو یہ رہے ایک یہ رہا ایک یہ رہا چاہیے نا ہیں چھ سات اس میں تو یہ کلیننگ بھی کرتے رہیں گے اور سیکنڈلی اگر آپ کو سے لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے فشز میں کوئی ٹینچن ہے تو لہوری نمک آپ وہ دالیں صحیح نا تو اس کے علاوہ آپ کو کوئی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کیا ہے کیا نہیں میں آپ کو پھر ایک بار بلون دکھا تھا یہ رہی بلون بلاک میں صحیح ہے اور وہ رہی اورنج میں چھک ہے یہ بچے جو ہیں جو فرائز جو ہیں یہ انہی کے ہیں اور یہ جمبو کی موریز ہیں ہاں پر کچھ فیمیلز یہ بھی آلماس لوڈڈ ہے بس ویڈن ویڈن فور ڈیز یہ برید کر دے گی اس کے علاوہ یہ لڑید ہے جمبو کوئی پیٹ کر دے گی so any questions any concerns feel free and ask میں نے کامنٹسکشن کو اوائیلیبل کیا بایا ہے disabled نہیں کیا so you can ask me any question جو بھی ہوگا i'll gonna get back to you guys as soon as i could so just remember me in your prayers اور انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے اور نیکس ویڈیو کے ساتھ آنگا کچھ اور لیکر thank you for watching take care and bye